تو دوستو پہلے اس ویڈیو کو آپ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے اس میں کیا ہے پھر ہم آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے دیکھئے یہ عویسی صاحب یہاں پر سپت لے رہے ہیں نام رون صلی اللہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ بڑھتے ہیں جسے لوگ سوا کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حل اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کی آئین پر جو خانون کی وہ مجد تیپ آیا ہے اعتقاد رکھوں گا اس کا وفادار رکھوں گا میں بھارت کی اختیارِ عالی اور سالمیت کو برخرا بکھوں گا اور جس عہدے کو میں سمالنے والا ہوں کہ اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جائے بھیم جائے میم جائے تلنگانہ جائے فلسطین تقبیر اللہ اکبر تو دوستو اب بات کہاں آتی ہے جب عویسی صاحب سپت لیتے ہیں سانسد کی تو پوری سپت لے لیتے ہیں آخر میں کیا کہتے ہیں جے بھیم جے میم اور جے سویدھان اور کہتے ہیں جے فلسطین اور نعرہ تقبیر اللہ اکبر تو دوستو میں آپ کو بتا دوں سب ٹھیک چل رہا تھا سوال یہاں اٹھتا ہے کہ جے فلسطین بھائی جے فلسطین کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جے فلسطین بھی کہہو آپ جے امریکہ بھی کہہو لیکن سانسد میں نہیں باہر کہہیے کیونکہ ہندوستان کے رہنے والوں نے عویسی صاحب کو سانسد بنایا ہے جے بھارت بھی کہہ سکتے تھے جے ہندوستان بھی کہہ سکتے تھے اپنا جے انڈیا بھی کہہ سکتے تھے جے فلسطین کا کیا مطلب ہے میں ان کے سمرتت میں نہیں ہوں بلکل بھی نہیں ہوں میں مانتا ہوں عویسی صاحب مسلمانوں کی آواج کو اٹھاتے ہیں لیکن اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے لوگوں نے ہندوستان کے پیارے لوگوں نے اس کو سانسد بنایا ہے اور ہندوستان کا نعرہ نہیں جے فلسطین کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کیا جے فلسطین سے عویسی صاحب سانسد بنے ہیں کیا جے فلسطین سے عویسی صاحب کو کھانا آ رہا ہے کیا جے فلسطین سے اب اسی صاحب کو انکم ہو رہی ہے کیا لالچ ہے جے فلسطین سے کیا جے ہندوستان بولنے میں کیا ان کی عجت گھٹ جاتی کیا جے ہندوستان بولنے میں ان کا عوضہ گھٹ جاتا پت گھٹ جاتا نہیں نا جے ہندوستان بول سکتے تھے جے بھارت بول سکتے تھے جے ہندیا بول سکتے تھے اپنا جتنے بھی نام ہیں انڈیا کے چار نام ہیں تو چاروں ناموں کو بول سکتے تھے جب جے ہندوستان جے سمیدان بول رہے ہیں جے بھیم بول رہے ہیں جے میم بول رہے ہیں تو جے ہندوستان بولنے میں کیا جا رہا تھا کیا نقصان تھا جے ہندوستان بولنے میں میں عویسی صاحب کے اس بھانسن پر بلکل ناراج ہوں تو آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیا عویسی صاحب نے صحیح کیا ٹھیک ہے سارے نارے بول دیئے جے فلسطین بھی بول دیتے لیکن جے ہندوستان بھی بولنا تھا کیونکہ ہندوستان کے لوگوں نے ان کو سانسد بنایا ہے ایک بار نہیں چار بار سانسد بنایا ہے تو دوستو چلیے اگلی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو دوستو یہ اگلی ویڈیو ہے جب جے فلسطین کا نارا بولا گیا عویسی صاحب نے سانسد میں تو کچھ بجرنگ دل والوں نے آپ کو سیدھا سپشت نظر آرہا ہوگا یہاں پر گمچھا باندھ رکھا ہے اور یہاں پر یہ بینر ان کے ہاتھوں میں ہے اور ان کے دلی کوٹھی پر ان کے باہر گیٹ پر ان کے یہ بینر چھپکائے گئے ہیں اور اس بینر میں کیا لکھا ہے کیوں یہ چھپکائے ہیں کافی سارے سوال ہیں ہم آپ کو بتائیں گے آپ جرہ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیجیے آپ کو دکھا دیتا ہی یہ ویڈیو ہے چل رہی ہے یہ بجرنگ دل کے لوگ ہیں اور یہاں پر اب بینر یہ چوپیس عد اسو کا نوڑ کر ان کے کوٹھی ہے وہاں پر ان کے بینر چھپکائے جانا ہے یہ بجرنگ دلتے ہیں چل رہی ہے ایسے کام کو کرنا چیئے ایسے نیچے نے بھائی بھارت ماتا کی جے نہ بھولے ان کے اوپر سخت پڑھے انچھی ہوگی شیوگا ہے اسی ہی دوپر سخت پڑھے اسے کہتو ہے مہرہ وطن چھوڑھے اور بجہبہ پیارا جسے دیت سے پہلے وہ اس مٹی میں اوپر دفن چھوڑھے بھارت ماتا کی تو دوستو یہاں تک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شروعات کہاں سے ہوئی جے فلسطین سے جب جے فلسطین کا نعرہ بولا گیا تو کچھ بجرنگ دل کے لوگ یہاں پر ان کی کوٹھی پر آئے اسوکا روڑ 34 پر اور وہاں پر یہ بینر لگائے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تو دوستو اس پرکار یہاں پر بینر لگائے گئے ان کی کوٹھی پر اب کیوں لگائے گئے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سانسد میں جے فلسطین کا نعرہ انہوں نے کیا اور اب سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے یہاں بینر چھپکا ہے ان کی کوٹھی پر آ کر اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے جے سی رام کے نعرے لگائے مہادیو کے نعرے لگائے اور بھی یہ کہا کہ اصددین عویسی ہمارے بھارت کو چھوڑ دو اور بھی انہوں نے کہا کہ جو اگر بھارت سے پیار کرتے ہو تو بھارت ماتا کی جے بولو اگر دھرم پیارا ہے تو بھارت کی دیش کی مٹی میں دفن چھوڑ دو تو کئی سارے کافی سارے نعرے بولے گئے آپ لوگوں نے سنا تو دوستو اس پرکار بھی اب یہ بھی غلط ہے یہ بھی جبرجستی ہے کہ میں مجھے سویدان حق دیتا ہے عدکار دیتا ہے کہ میں کس کا نعرہ بولوں کس کا نہیں بولوں لیکن اس پرکار بھی نہیں ہے کہ اپنے دیش میں نمک کھارا اپنا دیش کا نمک کھارا ہے اور اپنے دیش سے گدداری کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے لیکن ان کا بھی یہ جبرجستی ہے گنڈا گڑ دی ہے کہ یہ وہاں پر ان کے کوٹھی پر آ کر اس پرکار کے جو روئیہ ہے اس پرکار یہ کر رہے ہیں اور پوشتر چھپتا رہے ہیں اور دیکھیں آگے بھی دیکھیں پھر یہاں پر پوری پولیس موجود ہوتی ہے یہاں پر پولیس رہتی ہے دو دو بیدر لگائے گئے ہیں گیٹ پہ بھی لگائے گئے ہیں اور گیٹ کا جو نام لکھا ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ بینر چھپکائے ہوتے ہیں یہ کدھر ہے تین مینر چھپکائے ہیں اور یہ یہاں پر پولیس پوری پولیس دلی پولیس یہاں پر موجود تھے اب جب اسدودین عویسی کا بیان آیا تو اسدودین عویسی نے کہا ہے کہ دلی پولیس کی ناک کے نیچے اس پرکار میرے ساتھ روئیہ کیا جا رہا ہے کیا مجھے امیت سا اور اسپیکر ادیکش برلا جی کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ میں سرکچت رہوں گا اسدودین عویسی نے بیان کیا ہے کیا میری کوئی گارنٹی ہے سرکچت کی نہیں نا امیت ساہا اور اسپیکر برلاگ سے انہوں نے سوال کیا ہے ان پر کٹاکچ کرتے ہوئے کیا ہے کیا اپنے سدس سے کہ وہ سرکچت کی گارنٹی لیتے ہیں وہیں کافی سارے لوگ اسدودین عویسی کے پکچ میں ہیں تو وہیں اسدودین عویسی کے ویروہد میں بھی کھڑے ہوئے ہیں تو یہ پورا ویڈیو دلی پولیس کے ناک کے نیچے یہ حرکت ہوئی اور یہ دلی پولیس وہاں پر کٹی پر کڑی ہوئی ہے یہ پوری ویڈیوز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے دلی پولیس وہاں پر کڑی ہوئی ہے اور جب دلی پولیس کو پتہ لگا تو دلی پولیس نے بینروں کو ان پوشٹروں کو پمپلینٹوں کو ترنت ان کے کٹی سے ہٹا لیا اور وہاں پر یہ اپٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہاں پر آزددین آویسی کی کوٹی پر اس پرکار وہ ہوا ہے تو ہم آپ کو پوری یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں فٹیز وغیرہ دکھا رہے ہیں تو دیکھئے اس کے بھی میں خلاف ہوں اس طرح کا جو ہمارا جو سانسد ہے وہ موجودہ سانسد ہے اور چار بار کے سانسد ہے لیکن ان کے ساتھ اس پرکار نہیں کرنا چاہئے ان کے گھر پر اس پرکار بینر نہیں چپکانے چاہئے پوشٹر نہیں چپکانے چاہئے لیکن سوال یہاں بنتا ہے کہ اس دودین آویسی صاحب کو بھی اس پرکار اپنے بھارت کی جے کے بجائے جے فلسطین کا نعرہ بھی نہیں دینا چاہئے تھا جے فلسطین کا نعرہ اگر دینا تھا تو جے بھارت کا بھی نعرہ دینا تھا تو دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لی دیجئے خدا حافظ